بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سامعین اور طلبہ و طالبات آج آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک انتہائی سبق آموز نظم جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا انوان ہے کرم کتابی یعنی کتابی کیڑا کرم کیڑے کو کہتے ہیں کتابی کیڑا علامہ محمد اقبال کی کوئی بھی نظم شاعری شعر حکمت سے خالی نہیں ہے اس لئے علامہ اقبال کو حکیم امت بھی کہا جاتا ہے حکیم مشرق بھی کہتے ہیں چونکہ ان کے تمام اشعار کے اندر بے شمار میسیجز ہمارے لئے موجود ہیں نظم شروع کرنے سے پہلے خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ہیں طلبہ ہیں یا طالبات ہیں ان کے لئے ایک بات کرتا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور پھر آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا میسیج حاصل کیا کیا کچھ سیکھا اس ویڈیو سے چونکہ یہ جو آج کی نظم ہے انتہائی زبردست اور سبق آموز ہے اور میسیجز سے بھرپور ہے اس لئے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا میسیج سیکھا تو آئیے مختصر سی چھوٹی سی یہ نظم ہے اس کو شروع کرتے ہیں پہلا شعر ہے شنیدم شبیدر کتب خانے من بے پروانے می گفت کرمے کتابی شنیدم فیل ہے اور اس کے آخر میں میم لگا ہے اور یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ فارسی میں فیل کے آخر میں جب میم لگتا ہے تو اس کا معنی میں ہوتا ہے اور شنید جو ہے شنیدن سننے کو کہتے ہیں گفت و شنید یعنی بولنا اور سننا شنیدن سننے کو کہا جاتا ہے شنیدم میں نے سنا شبید اسم ہے اور اسم کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی جو ہے وہ ایک کوئی یا کسی کا ہوتا ہے تو شبید کا معنی ایک رات در کا معنی میں ہوتا ہے اور کتب خانہ کتاب خانے کو کہتے ہیں لائبریری کو کہا جاتا ہے کتب خانہ یہ من جب یہ من جو ہے من کا معنی میں ہے لیکن جب آخر میں لگتا ہے تو میں کے ساتھ آپ را رے یری کا اضافہ کریں گے یعنی میں کے ساتھ را کا اضافہ کریں تو میرا بن جاتا ہے میرا میرا کتاب خانہ میری لائبریری تو بے پروانے می گفت پروانہ پتنگیہ کو کہا جاتا ہے می گفت یعنی می جو ہے آئین جی کا معنی دیتا ہے رہا رہی کا اکثر جگہوں پہ اور گفت جو ہے اس کا معنی کہا یعنی بنتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہاں می گفت یعنی کہہ رہا تھا یہ بنے گا فیل جاری کا معنی بنے گا کرم کتابی کرم کیڑے کو کہتے ہیں ایک کتابی کیڑا ترجمہ کیا بنتا ہے سنیدم شبیدر کتب خانے یہ مند کہ میں نے سنا ایک رات میری لائبریری میں میرے کتاب خانے میں بے پروانے می گفت ایک پتنگے سے ایک پروانے سے کہہ رہا تھا کرمے کتابی ایک کتابی کیڑا نہیں ایک کتابی کیڑا پروانے سے کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا دوسرے شیر میں وہ بیان کیا گیا بے اوراک سینہ نشیمن گرفتم بسی دیدم از نسخی فوریابی یعنی اس سے کہہ رہا تھا کہ بے اوراک سینہ اوراک ورق کی جمع ہے اشارہ ہے کتابوں کی طرف سینہ بو علی سینہ ایک فلسفی ہے کہ بو علی سینہ یعنی بو علی سینہ کی کتابیں نشیمن کہتے ہیں گھونسلے کو ٹھکانے کو آشیانے کو گرفتم فیل ہے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے گرفتم یعنی میں نے بنائے رکھا بسی دیدم بسی کا معنی بہت زیادہ کے معنی میں ہوتا ہے متعدد بار کئی دفعہ بہت زیادہ بار دیدم یہ بھی فیل ہے آخر میں میم لگا ہے میں نے دیکھا از کا معنی سے نسخہ یہ فاریابی نسخہ تصنیف کو کہتے ہیں یہ بھی اشارہ ہے کتاب کی طرف اور فاریابی جو ہے یہ ظاہیر الدین فاریابی ایک شائر تھے ان کی طرف اشارہ ہے جن کا دیوان بھی معروف ہے مشہور ہے اور انتہائی مفقر شخصیت تھے یہ فاریابی اور ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ پتنگے سے کیا کہہ رہا تھا کہ بے اوراؤ کے سینہ نشیمن گرفتم کہ میں نے بو علی سینہ جیسے عظیم فلسفی کی کتابوں میں اپنا ٹھکانا بنائے رکھا میں نے بو علی سینہ کی کتابوں میں اپنا ٹھکانا بنائے رکھا بسیدی دم متعدد بار میں نے متعدد بار دیکھا کئی بار دیکھا کئی دفعہ دیکھا بہت بار دیکھا از نسخہ یہ فاریابی زہیر الدین فاریابی کی تصانیف سے اور متعدد بار میں نے زہیر الدین فاریابی کی تصانیف سے دیکھا ہے کیا دیکھنا چاہ رہا تھا تلاش کر رہا تھا وہ آگے ذکر کرتا ہے اگلے شعر کے اندر کہ نو فہمید ام حکمت زندگی رہا یعنی بو علی سینہ جیسے فلسفی اور زہیر الدین فاریابی جیسے مفقر اور شاعر کی کتابیں اور ان کے دیوان بہت سی تصانیف کھنگھالنے کے بعد بھی کہہ رہے کہ میں زندگی کی حقیقت کو نہیں جان سکا نو فہمید ام حکمت زندگی رہا حمان تیر روزم زے بی آف طابی نو فہمید ام نو جب لگتا ہے معنی نہیں ہوتا ہے ساتھ اکٹھا مل کے بھی آ سکتا ہے آخر میں میم لگا ہے فیل ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے نو فہمید ام میں نہیں جان سکا میں نہیں سمجھ سکا حکمت زندگی رہا حکمت زندگی یعنی زندگی کی حقیقت رہ کا معنی ہے کو نو فہمید ام میں نہیں جان سکا حکمت زندگی رہا زندگی کی حقیقت کو حمان حمان یعنی ویسے ویسے ہی تیرے تاریک یعنی اندھیرے روزم یہ اسم ہے روز دن کو کہا چاہتا ہے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی پھر میرا میری کا ہوتا ہے تو روزم یعنی میرا دن میرے دن زے کا معنی سے ہوتا ہے اور بی آفتابی بی آفتابی یعنی آفتاب سورج کو نہیں کہتے فارسی میں سورج کو خرشید کہا جاتا ہے سورج کی دھوب کو سورج کی روشنی کو آفتاب کہتے ہیں بی آفتاب وہی بے آفتاب ہے یعنی دھوب کے بغیر بی وہی بے ہے بڑی یہ کے ساتھ اردو میں اور اردو میں جب بھی بے لگتا ہے یعنی بے عدب تو معنی بے کا بغیر ہوتا ہے یعنی دھوپ کے بغیر سورج کی روشنی کے بغیر تو ترجمہ کیا بنتا ہے نف امید ام حکمت زندگی رہا کہ میں زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا مگر میں پھر بھی یعنی بو علی سینہ جیسے فلسفی اور فاریابی جیسے مفقر کی کتابیں پڑھنے کے باوجود پتنگے سے کیا کہتا ہے کہ میں زندگی کی حقیقت کو پھر بھی نہیں سمجھ سکا حوان تیر روزم میرے دن آج بھی ویسے ہی تاریخ ہیں زبی آف تابی جیسے سورج کی روشنی کے بغیر پہلے تھے یعنی میرے دن ویسے ہی تاریخ ہیں جیسے سورج کی روشنی کے بغیر تھے اور نیکسٹ ہمارا شعر ہے نکو گفت پروانے یہ نیم سوزی کہ ان نخترہ در کتابی نیابی یعنی یہ ساری بات پروانے نے اس کتابی کیڑے کی سنی سننے کے بعد اس نے اسے جواب دیا جواب میں کچھ کہا کیا کہا نیکو گفت پروانے یہ نیم سوزی نیکو نیکو نیک کے معنی میں ہے خوب کے معنی میں اچھے کے معنی میں گفت یہ نہیں کہا خوب کہا اچھا کہا نیک کہا پروانے ای یہ اسم کے ساتھ چھوٹی یہ ہے جس کا معنی ایک یا کوئی یا کسی کا ہوتا ہے ایک پروانہ نیم سوزی نیم سوز نیم کا معنی آدھا ہوتا ہے جیسے نیم بائل ہم ہاف بائل کو کہتے ہیں نیم کا معنی آدھا ہوتا ہے اور سوز جلنے کو کہا جاتا ہے یعنی نیم سوز یعنی آدھ جلے آدھ جلا کہ ان نکتہ کہ ان نکتہ کہ یہ نکتہ کون سا نکتہ جو اس نے پوچھا تھا کہ کہا تھا کہ زندگی کی حقیقت کو نہیں جان سکتا سکا اب زندگی کی حقیقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نکتہ را کو در کا معنی میں ہوتا ہے کتابی کوئی کتاب کسی کتاب نیابی فیل ہے شروع میں نون لگا ہے جس کا معنی نہیں ہوتا ہے اور آخر میں یہ ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے تو نیابی یعنی تو نہیں پا سکے گا تو نہیں پائے گا یاب یافتن سے ہے پانے کے معنی میں ہے نیابی تو نہیں پائے گا ترجمہ کیا بنتا ہے کہتا ہے کہ نکو گفت یعنی خوب کہا پروانے ہی نیم سوزی پروانے ہی نیم سوزی یعنی ایک اس آد جلے پروانے نے خوب کہا بہت پیارا جواب دیا اسے کہ ایک آد جلے پروانے نے کیا خوب کہا کہ ان نخترہ در کتابی نیابی کہ ان نخترہ کہ اس نخترہ کو در کتابی کسی کتاب میں نیابی تو نہیں پائے گا یعنی یہ نختہ تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گا جتنی کتابیں مردی ہے پڑھ لو کہ تو یہ نختہ کسی کتاب میں نہیں پائے گا نیکسٹ کیا ہے شیر جو کہ آخری ہے پوری اس نظم کا نچوڑ ہے تپش می کند زندتر زندگی را تپش می دہ حد بالو پر زندگی را تپش تپش کیا ہے اندر کی تڑپ کا نام ہے یعنی کون سی تڑپ یہ آگے چل کے اس کی وضاعت دیتا ہوں می کند کرتی ہے زندہ تر زیادہ زندہ زندگی را زندگی کو اور یہی تپش جو ہے می دہ حد دیتی ہے بالو پر زندگی را بالو پر یعنی بال اور پر یہاں یہ ذہن میں رکھئے گا بال اور پر بال سر کے بال مراد نہیں ہے بال جو کہ اڑنے کے کام آتے ہیں اگر آپ کبوتر فارسی میں فرق ہے بال میں اور پر میں کہ اگر آپ کسی کبوتر کا جو پر ہے وہ نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں ایک تنکہ سا ہوتا ہے سائٹ پہ اس کے بال لگے ہوتے ہیں تو اس بال بال نما جو چیز ہے اس کو پر کہا جاتا ہے لیکن جو بال ہے یہ جلی نما ہوتا ہے اس میں الگ الگ اس طرح سے جیسے کبوتر کے کھب یا پر ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے مثلا اگر مکھی کو کبھی آپ نے دیکھا ہو تو اس کی صرف ایک ہلکی سی جلی سے ہوتی ہے بس اس کو بال کہا جاتا ہے اسی طرح سے چمگادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چمگادر کے بھی پر نہیں ہوتے کیونکہ اس کے بال اس کو اڑنے کے لیے وہ بال کا استعمال کرتا ہے یعنی جلی نما جو چیز ہے اپنی جس کو ہم پر ہی کہتے ہیں اپنے اردو کے اندر تو بال اور پر میں فرق ہے بال اوپر ہی آپ کہیں گے زندگی را زندگی کو ترجمہ کیا بنتا ہے کہتا ہے کہ تپش مکوند زندہ تر زندگی را کہ تپش یعنی عشق کی جو تپش ہے لگن کی جو جستجو تڑپ زندگی کو زندہ تر بنا دیتی ہے تپش میدہ تپش دیتی ہے بالو پر زندگی را زندگی کو بالو پر یہی تپش جو ہے یہ زندگی کو بالو پر عطا کرتی ہے اب تپش ہے کیا تڑپ کیا ہے عشقی تپش بھی یہاں پہ چکے کتاب میں بعض جنگوں پہ آپ کو ملے گا بظاہر کہا لیکن عشق بھی ہمیں اصل میں سمجھ میں نہیں ہے اب چلتے ہیں اصل مفہوم کی طرف جس کے لیے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آخر تک ویڈیو کو دیکھئے گا پھر بتائیے گا کہ آپ نے کیا میسج لیا اور کومیٹ میں لازمی آپ نے کومیٹ کر کے بتانا ہے یہ میں انتظار کروں گا نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے کومیٹس کے بعد فیصلہ کروں گا کیا اپلوڈ کرنی ہے یا نہیں چلتے ہیں اصل بات کی طرف آپ دیکھیں کہ انسان سوتا ہے سوتے میں اکثر خواب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کلام اقبال کے بارے میں انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا بھئی یہ خواب کیا تھا کیا نیند میں سوتے میں دیکھا تھا خواب نہیں یہ خواب ہوتا کہہ یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو تپش کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا خواب اسے نہیں کہتے جو انسان کو سوتے میں دکھائی دے بلکہ خواب منزل کو پانے کے لیے اس جذبے کا نام ہے جو انسان کو کبھی سونے نہیں دیتا جب تک اسے اس کی منزل مل نہ جائے یہ جو جذبہ ہے اندر کا جس کو خواب میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھائے اس کو تڑپ کہتے ہیں آپ دیکھیں دو طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں ایک وہ گاڑی ہوتی ہے جو دھکا سٹارٹ ہوتی ہے اور دوسری وہ گاڑی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اپنا انجن جو وہ ورکنگ ہوتا ہے اور کام کرتا ہے تو دھکا سٹارٹ گاڑی جو ہے وہ تب تک چلتی ہے جب تک دھکے لگتے ہیں باقی رک جاتی ہے آپ جو کہ سٹوڈنٹس ہیں طلبہ و طالبات ہیں ان کو میں جو کہ ایک ٹیچر ہوں ٹیچر ہونے کے ناتے ایک پروفیسر ہونے کے ناتے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھئے گا اگر آپ دھکے پہ چل رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پروفیسر کوئی بھی آپ کا ٹیچر کوئی بھی آپ کا بہترین تعلیمی ادارہ یا آپ کے پیرنٹس آپ کو نہیں چلا سکتے دھکے دے دے کہ وہ تھک جائیں گے اور یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ آپ زندگی میں کبھی اچھا ریزلٹ نہیں دے سکیں گے آپ کچھ نہیں بن سکیں گے مگر یہ کہ اس گاڑی کی طرح جو آپ کے اپنے اندر کا انجن ہے اس کو آپ ورکنگ کر لیں اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کر لیں ایک جذبہ پیدا کریں ایک خواب پیدا کریں کہ آپ نے کچھ بننا ہے اور وہ خواب جو ہے وہ پھر آپ کو سونے نہ دے جب تک آپ کو آپ کی منزل نہ مل جائے یہ اگر آپ نے اپنے انجن کو اندر کے انجن کو ورکنگ اگر کر لیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ زندگی میں کچھ بھی بن سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے جیسا کہ اپنے سبجیکٹ کی اگر سمپل بات کروں تو دو سٹوڈنٹس نے پچانوے پچانوے نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو مارکس اس دفعہ لیے پنجاب یونیورسٹی سے بکیہ نے بھی نائنٹی پلس میں لیے لیکن نائنٹی فائیو بہت اچھا ہائی ٹارگٹ تھا تو یہ آپ اگر سوچیں کہ ہم نے بھی لے کے دکھانے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں تو آپ نے یہی میسج تھا اس آج کی نظم کا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ آنے والے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ